مرکز کے ساتھ لڑنے تیار ہیں مرکز دھان کی خریداری پر چوبیس گھنٹے کے اندر فیصلہ کرے بس صورت دیگر کسانوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیار کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں کسان بھیکاری نہیں ہے اندر شکھرہ انہیں دھان کی خریداری کے لیے قومی سطح پر ایک پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مرکز تمام ریاستوں کے لیے ایک پالیسی نہیں بناتی ہے تو کسان سڑکوں پر آ جائیں گے وزیراعلا نے کہا کہ انہوں نے موڈی اور پیوش گویل سے کئی مرتبہ اپیل کی کہ دھان کی خریداری کی جائے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تیرگانہ سے تقریباً دوہزار کلومیٹر دہلی میں وہ بھوکرتال اور دھرنا دینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی دور آ کر دھرنا دینے کے لیے کون ذمہ دار ہے کسان امڑ پڑے ہیں روڑوں پر کرنٹ کا مانگ کرتے ہوئے سارے اندوستان پریشان ہے لیکن میں فکر سے کہہ سکتا ہوں یہ کی تلنگانہ راج ہے جہاں ہر کسی کو چوبیس گھنٹا اتمن درجے کا پاور دیا جاتا ہے اور خاص طور پر آپ نے اپنے باشن میں جو کہا کسانوں کے لیے چوبیس گھنٹا مفت کرنٹ دینے والا یہ کی ایک راج ہے اندوستان میں تلنگانہ راج ہمارے طلابیں بھر گئی بجلی صحیح ہوئی تیس لاکھ بور کام کرنے لگے ہمارے پیداوری لازمی ہے بڑے گی اور پی یوز گول مال کہتے ہیں بھائی کیا چمتکار کیا تلنگانہ نے ہاں کیا جی چمتکار ہی کیا اگر آپ نہیں سمجھیں گے ہم کیا کریں گے جب ہمارے پارلمنٹ کے نیتا ماننیہ کیشو راو جی راج سبا میں سوال اٹھائے وہ تو ان کو نا سمجھ قرار دے رہے تھے میں پوچھ رہا ہوں پیش گول جی کہ نا سمجھ کون ہے ہمارے کیشو راو جی ہے کہ آپ خود میں نا سمجھ ہے کون نا سمجھ ہے ایسے باتیں اتنے ہنکار کہاں سے آئے آپ کو کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ہاں چمتکار ہوا جی میں کہتا ہوں لیکن مقیومنتری ہونے کے ناتے دوہزار چودہ اور دوہزار باویس کا تلنا کر کے دیکھے تلنگانے میں سنچائی تلنگانے کے کرشک شیطر میں ایک کروڑ کی بڑوتری آئی ایک کروڑ اکڑ کی بڑوتری آئی دیش کے پردان منتری سچے اچھے ایماندار پرجا پریمی پردان منتری ہوتے یہ تلنگانے کے کسانوں نے جو کام کیا ہے یہ سراہ نہیں یہ کام ہے پرشنس نے یہ کام ہے پردان منتری جی کا کرتو یہ بنتا ہے کہ اس کو سراہ نہ چاہیے اُلٹا آپ ہمارے اپمان کر رہے ہم کو دو سی ٹائر آ رہے دان اُگانا ہی دو سے اس دیش کو اند دینا ہی دیش ہے دو سے کیا بات دیش ہے جیسے ابھی ہمارے بھائی راکیش ٹکائی جی کہہ رہے تھے دیش میں کسانوں کے ایک مہا سنگرام شروع ہوگا میں ان کا وچنوں کا سواگت کرتا ہوں پوری چلنگانے کے جنتہ اور کسان ڈت کر آپ کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے ٹکائی جی جو مہا سنگرام شروع ہونے ہیں میں آپ لوگوں کا تاریف کرتا ہوں آپ لوگوں کو شب کامنا ہے دیتا ہوں کیندر سرکار کتنا آپ کو اپمانیت قیام دیکھتے رہے آچاری وقت کرتے رہے آپ کو کیندر سرکار نے کالیستانی کہا اگروادی کہا پتہ نہیں کیا کیا کہا کتنے مشکل کڑا کر دیئے کتنے پولیس تینات کیے لیکن ہٹل طریقے سے آپ لوگوں نے دیش کے کسانوں کے پرتی ان کے مانگوں کا لے کر کے تیرہ مہینے لگا تار جس پرکار کا آندولن کیا شاید دنیا ہے پوری دنیا بر میں کہیں نہیں ہوا کسی دیش میں نہیں ہوا آپ نے یہ حالت کر دی بھارت سرکار کا کہ پردان منتری کو کدا کے آپ سے معافی مانگنی پڑی دیش کے کسانوں سے معافی مانگنی پڑی ہمارے پردان منتری تو معافی کے سوداگر ہے جب کبھی چنانو آتا ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں کچھ سمجھ پہلے کچھ آنیے لوگوں سے بھی وہ معافی مانگیتے تو سکتا ہے بعد میں بھی پھر معافی مانگیں گے یہی لگتا ہے میں سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں تیلنگانہ چاہتا ہے تیلنگانہ انرود کرتا ہے ڈیمینڈ کرتا ہے اس دیش کے کسان بیکاری نہیں ہے بھیق نہیں مانگ رہے ہیں اس دیش کے کسان مانگ رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں پھر ایک بات میں پردان منتری سے کہتا ہوں آپ ایک نئی اگریکلچر پالیسی کا رچنا کیجئے ہم بھی اس میں یوگدان دیں گے آپ اگر نہیں کریں گے یہ بات آپ کی بسک نہیں ہے آگے چل کے آپ آپ کو ہٹا دے کے جو نئی سرکار آئے گا اس کے تحت نئی اگریکلچر پالیسی جو انٹیگریٹڈ اگریکلچر پالیسی اپ انڈیا ہوگا اس کو ہم لاغو کریں گے تیلنگانہ جب لڑنے کے لیے لکلتا ہے انسیم ویجائی پرابت کرنے تک رکھتا نہیں راکیش جی ایک عجیب بات ہے اب ہمارے کسان دان ہوگا ہے کری دو گلو تو یہ اُلٹا پلٹا بولتے ہیں بڑا چمتکار انہوں نے کہا جی کراب بدل دو ہم نے کسانوں کے کہا بھائی کراب بدل دو کراب بدلاؤو کی بات ہمارے کشی منتری کہہ رہے تھے سارے ایم ایلے کہہ رہے تھے سارے منتری کہہ رہے تھے گاؤں گاؤں میں ہمارے سرپنچ بھی کہہ رہے تھے بھائی کراب بدلنا چاہیے لیکن انہی کے دو آدمی ایک آدمی ہے کینڈر کیبینٹ میں منتری کسان ریڈڈی جی دوسرے ان کے پارٹی کے عجیقش بھارتی جنتہ پارٹی کے عجیقش سلنگانہ راج کے کہہ رہے تھے کہ دان اگاؤ دان اگاؤ ہم کری دیں گے مکہ منتری کے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا ہے ٹی وی آپ کے پاس کہاں ہے ٹی وی